اشوک پنڈی جی جو پہلے رسپونڈنٹ تھے انہوں نے کہا ہم میرے کو اس میں کچھ نہیں کہنا مجھ کو لگتا ہے یہ کہہ کر انہوں نے سب کہہ دیا کہ جس ایک جانباز نے اپنی جان لٹا دی ہو اس دیش کے لیے اس کے پریوار سے جا کر جب ہم یہ پوچھیں گے کہ یہ بتائیے کرکٹ کھیلنا چاہیے کی نہیں وہ کیا بولے گا اس کو تو اس بات پر ہنسی آئے گی کہ یہ سوال پوچھا جا رہا ہے دیکھیں ایسا ہے کہ پاکستان ایک ایسا دیش ہے جو صرف ایک کھیل جانتا ہے وہ ایک خون کی ہولی کھیلنا وہ دیش ترریسٹ نیشن ہے وہ آتکبادیوں کو پنپاتا ہے آتکبادیوں کو پیدا کرتا ہے اور ہمارے دیش میں وہ دمیوار ہے اتنی ساری لاشوں کو سڑکوں پہ لانا اٹیکس کرنا سیکریٹی فوسس کو مارنا عام آدمیوں کو مارنا ترریسٹ نیشن پہلی بات یہ سمجھ لیجئے کہ ترریسٹ نیشن کے ساتھ آپ کھیل کیسے سکتے ہیں رہی بات عمران خان کی آپ کے کترکان صاحب کہہ رہے تھے اور کچھ کہہ رہے تھے کہ بھئیہ دیش کو نزدیک لانے والا پیار لانے والا ایسے بہت سارے جیوی ہمارے دیش میں جو دوستی کی بات کرتے ہیں بات کرنی چیئے پولنٹیشن کی باتیں کرتے ہیں میں آپ کو بہت کھلے دل سے بولتا ہوں کہ جتنے بھی لوگ ہیں جو اس قسم کا پروچن دیتے ہیں پروبلم ہے وہ پروچن اس لئے دیتے ہیں کیونکہ گھر سے گھر میں کسی کو گھو بھی نہیں لگی ہے پاکستان کوئی مارا نہیں کیا ہے مجھ سے پوچھیں نا میں بکٹیم ہوں پاکستان ایک طرف سے آپ دیکھیں کسی کس قسم کی ڈمرا ہے کتنی بڑی ہپوکسی ہے ایک طرف سے آپ اسے دیش پر سرچیکل سٹائک کرتے ہیں ایک طرف سے آپ ان کے دیش پر اٹاکس کرنے پر کر رہے ہیں آج بھی ہمارے لوگ مارے ہیں اچھوک جی چندرشیکھر لوتھرا جی کو میں پرسنلی بھی جانتا ہوں وہ بہترین اسپورٹس جنللسٹ ہے اور ان کے کہنے کا مطلب صرف اتنا ہے کہ اگر پوری کالک میں کہیں کوئی سفیدی ہے تو سفیدی کو پھیلنے کا موقع ملے کالک کو اور بڑھنے کا موقع نہ ملے لیکن ایک بات آپ کی ایک بات اشوک پنڈی جی اشوک پنڈی جی چوبیس پرسنٹ ریسپونڈنٹ بہتر پرسنٹ کہتے ہیں نہیں کھیلنا چاہیے لیکن چوبیس پرسنٹ اس دیش میں ہے جو کہتے ہیں کھیل ہونا چاہیے یہ بہت بولنا بہت آسان ہے یہ بولنا بہت آسان ہے کیونکہ کوئی لگتا ہے کہ کسی اور کے گھر میں مرہا ہے آپ میں بات سنیے ابھی بھی ابھی بھی پاکستان باز نہیں آرہا ہے ابھی بھی ہمارے لوگ مارے جا رہے ہیں یہ ایک بات سمجھئے کہ جس نے اس درد کو محسوس کیا ہے جس کے پیر میں وہ بیوائی پھٹی ہے وہ سمجھتا ہے کہ یہ درد کیا ہے وہ سمجھتا ہے کہ یہاں سے کیسے رسطہ رہتا ہے کھون اور وہاں بن جاتا ہے ناسور